بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم آج کی ویڈیو اس چھوٹے سی موڈیول کے بارے میں ہے یہ تیمپریچر کنٹرولر ہے اور اس کے علاوہ تیمپریچر ڈسپلی ہے اس میں اور تیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے وارننگ الارم پیدا کرنے کے لیے اس میں یہ ریلے دیا گیا ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا موڈیول ہے بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سینسر ہے یہ اس کیبل کے ساتھ یہ سینسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ کنٹٹڈ ہے اور دو طاروں کا یہ اینٹی سی ہے ایکچوالی اینٹی سی ٹن کلو ہوم ہے ٹھیک ہے جی دس کلو ہوم اس کی ویلیو ہوتی ہے ایک سیٹن ٹیمپریچر پہ اور جب ٹیمپریچر چینج کرتے ہیں تو اس کی ویلیو چینج ہوتی جاتی ہے تو اس کے آپ ٹرمینلز دیکھیں یہاں پہ آپ کو چار ٹرمینلز نظر آتے ہیں ایک دو تین اور چار اس طرح سے ٹھیک ہے جی پہلے دو ٹرمینل جو ہیں یہ اندر والا جو ہے یہ گراؤنڈ ہے اور جو باہر والا ہے یہ بارہ وولٹ پلس ہے اور یہ کے زیرو اور کے ون کے کنٹیکٹس ہیں یہ والے یہ ریلے کے جو کنٹیکٹس ہیں دو یہاں دیکھیں یہ اور یہ یہ ریلے کے دو کنٹیکٹس استعمال کیے گئے ہیں ان بارہ وولٹ کا تعلق اس ریلے کے کنٹیکٹس کے ساتھ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی کنٹیکٹ کے اوپر آپ کچھ بھی آپریٹ کر سکتے ہیں دو سو بیس وولٹ بھی یہاں دے سکتے ہیں مطلب سیریز میں اس کنٹیکٹ کو لاکے آپ اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں بارہ وولٹ کی بھی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں چوبیس کی بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ نے بارہ وولٹ ہی دینے ہیں ان دو کے اوپر پلس یہاں پہ مائنس یہاں پہ گراؤنڈ یہاں پہ اور پلا پازیٹیو یہاں پہ تو یہ اس طریقے سے ہے اور بہت ہی عالت ترین چیز ہے اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ بہت آسان ہے تین اس میں بٹن دیئے ہوئے ہیں ایک سیٹ بٹن ہے ایک پلس ہے ایک مائنس ہے یہ سیٹ جو ہے سیٹ اس ٹیمپریچر کو یہ نیچے والا ڈسپلی جو ہے اس کو سیٹ کرتا ہے اوپر والا ڈسپلی اس سینسر کا جو ریگولر ٹیمپریچر چل رہا ہے وہ آپ کو دکھائے گا اس سینسر پہ جو ٹیمپریچر ہوگا اس پراب پہ وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اور اگر آپ نے اس کو اوپن چھوڑا ہوئے تو آپ کی کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو دکھائے گا اور اگر آپ نے اس کو کسی ماشین میں لگائے ہوئے تو اس ماشین کا ٹیمپریچر آپ کو دکھانا شروع کر دے گا رینج جو اس کی بنتی ہے وہ منفی 55 ڈگری سے 110 ڈگری پلس تک جاتی ہے منفی 55 ڈگری سیلسیوس یا سینٹیگریٹ سے 110 ڈگری پلس 110 ڈگری سیلسیس تیمپریچر یا 110 ڈگری سینٹیگریٹ تیمپریچر جو ہے وہاں تک یہ جاتا ہے اور اس کا یہ ہے کہ مطلب مائنس 55 تو زہر سی بات ہے بلکل فریزنگ تیمپریچر ہوتا ہے اور پلس 110 جو ہوتا ہے وہ بوائلنگ پانی کے بوائلنگ پائنٹ سے بھی اوپر کا تیمپریچر ہے تو یہ ایک بہت ہی آلہ ترین شاندار ترین رینج دیتا ہے ہمیں اور بہت ہی آلہ ترین چیز ہے میں اس کو سوچ اپ کروں گا آپ کے سامنے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے چھوڑیے گا نہیں سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر سکپ کر لیں گے تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑھنے والا آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور آپ کے اس کو کچھ سیکھ نہیں پائیں گے تو میں آپ کو یہ سب پورا دکھاتا ہوں اس کی قیمت کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے سب چیزیں ڈسکس ہوں گی اب میں اس کو سوچ آن کر کے پھر آپ کو اس کے سیٹنگز اور یہ وہ چیزیں بتاتا ہوں یہ میرے پاس 12 وولٹ ہے یہ پلس ہے یہ مائنس ہے ٹھیک ہے جی 12 وولٹ میرے پور سپلائی سے آ رہے ہیں یہ والے اور اس کو بلکل مائنر سے کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ کرنٹ کنزیومنگ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں دیکھیں تو یہاں میں نے مائنس لگانا ہے گراؤنٹ پولاریٹی کے خیال رکھئے گا کیونکہ ڈی سی کے جتنی بھی آپ کے ایکوپنٹ ہیں یا سرکٹس ہیں ان میں پولاریٹی اہم ہوتی ہے اگر پولاریٹی آپ الٹا دیں گے تو چانسز ہیں کہ آپ اس کو خراب کر جائیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے خراب نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو اچھے سے لگانا ہے استعمال کرنا ہے اچھا استعمال کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہاں پہ یہ استعمال ہو سکتا ہے کام بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں بولتا رہتا ہوں استعمال اس کو آپ جو آٹوموٹو کے دوست ہیں گاڑیاں رکھنے والے ان کے لئے بہت ہی شاندار چیز ہے آپ اس کو انجن ٹیمپریچر کے طور پر وارننگ بنانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک سرٹن ٹیمپریچر جیسے کہ ٹیمپریچر اگر پچاسی نوے سے کروس کر جائے تو اس وقت ایک الارم پیدا ہو جائے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ کوئی چیز خراب جا رہی ہے اور آپ نے کوئی پریونٹیو ایکشن لے کے اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا ہے گاڑی کو سٹاپ کر دینا ہے تاکہ آپ اس کے پر پانی وانی ڈال کے اس کو تھنڈا کر سکیں اس مقصد کیلئے آپ نے اپنے انجن بچا سکتے ہیں کیٹسٹروفک فیلیور سے خراب ہونے سے جلنے سے اپنے انجن کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ائر کنڈیشنر میں استعمال کیا جا سکتا ہے آپ ایک سرٹن ٹیمپریچر تک جائیں اور اس ریلے کو اوپن کر دیں اس کے کنڈیکٹ میک کر دیں ٹھیک ہے جی اپنے سرکٹ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ریلے ٹیمپریچر جب اچیو ہو جائے گا تو یہ اس کے کنڈیکٹ میک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ دوسرا ریلے بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کا اولٹا فنکشن چاہیں اسی میں بھی اولٹا فنکشن آپ لے سکتے ہیں کہ آپ یہ والا کنڈیکٹ استعمال کر لیں اس کی جگہ جو ہے تو یہاں پہ بھارا لینوں نے کنڈیکٹ ختم کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ دوسرا ریلے اس کی جگہ لگا لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی طریقہ آپ اس سے کر کے دوسرا طریقے سے بھی اولٹے کنڈیکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا دوسرا ریلے لگا کے آپ اولٹا کنڈیکٹ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنا میٹر بھی آپ کو لگا کے دیکھاتا ہوں پھر کنٹینیوٹی رینج پہ آپ کو بیپ سنائی دے گی جب ملاؤں گا یہ دیکھیں بیپ سنائی دے رہی ہے زیرو ریڈنگ بھی آ رہی ہے تو اس کو یہاں پہ اس طریقے پہ پروپس کو میں پھنسا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی بیپ سنائی دے جب یہ ریلے کلک کرے ریلے کی کلک بھی آپ سنیں گے بہرحال لیکن یہ بیپ سننا بھی بہتر ہے کہ کوئی شک شبہ نہ رہے یہ میں نے کر دیا ہے ابھی دیکھیں اس وقت تو جو پروپ کی اوپر ٹیمپریچر چل رہا ہے وہ 33.3 ہے 33.3 ڈگری ٹیمپریچر یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور 45 اس کا سیٹ پوائنٹ ہے 45 سیٹ پوائنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی اوپر 45 ڈگری ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے کہ 45 ڈگری پہ یہ ریلے ایکٹیویٹ ہو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن سرکٹ ہے اور میٹر سے کوئی بیپ سنائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ اوپن ہے 45 ڈگری سے کروس کرے گا ٹیمپریچر 45 یہ کچھ اوپر جائے گا جیسے 46 47 کچھ اس طرح کا ریڈنگ پہ جائے گا تو یہ ریلے کلوس کر جائے گا اور 45 پہ آکے یہ واپس ریلے اوپن ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیمپریچر کو میں جو ہے تو اپنی سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس کے پروپ کی تیمپریچر کو بڑھا سکتا ہوں اگر میں اس کے اوپر اپنا پروپ جو ہے اس کو سولڈرنگ آئرن پہ رکھوں تو یہ دیکھیں تیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا وہ دیکھیں یہ ریلے بھی کلک کر گیا میٹر سے بھی آپ کو بیپ سنائی دے رہی ہے اور یہاں یہ LED جو ہے یہ بھی آ گیا بلو LED آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ جو ہے سرکٹ آپریٹ ہو گیا ہے اب یہ 45 پہ آکے دوبارہ آف کر جائے گا تو پھر میں اس کو دوبارہ آن کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کیوں کیسے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں 45 پہ آکے یہ بھی یہ بیپ آپ کو سنائی جو دے رہی ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی اور یہ یہاں پہ ریلے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں 44.9 جیسی یہ بیپ بند ہو گئی ٹھیک ہے جی میں اس کا ٹیمپریچر پھر سے بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اور بڑھے گا 47 تک جائے گا تو یہ آپریٹ کر جائے گا یہ دیکھیں 47 پہ تقریبا یہ آپریٹ کر گیا 2 ڈگریز کا فرق اس میں ہے وہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں آپ اس کے سیٹ پوائنٹ میں 2 ڈگریز کا ڈیفرنس ڈال کے اس کو جو ہے تو اپنے کام میں لاز سکتے ہیں کوئی ایسے مسئلے والی بات یہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو بہت ہی شاندار اس کا آپریٹشن ہے یہ دیکھیں تیسری دفعہ میں اس کو آپریٹ کر رہا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے آپریٹ کیا سوڑنگیرن اٹھاتا ہوں تو ٹیمپریچر نیچے گریجوالی جاتا ہے نیچے جائے گا ٹیمپریچر تو یہ آف کر جائے گا ٹھیک ہے 45 سی نیچے پہ یہ آف رہے گا ریلے 45 سی اوپر پہ یہ بولنا شروع کرے گا ریلے کانٹیکٹ میک کر دے گا اچھا یہ ہو گیا اب میں یہ کرتا ہوں کہ ٹیمپریچر کو بڑھاتا ہوں جیسے کہ آپ کے انجن پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی 82 اس کا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے تو 90 ڈگریز پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹ کو تھوڑی دیر کیلئے دبا کے رکھیں اس طرح سے یہ جب بلنک کرنے لگے گا تو آپ انکریمنٹ کر سکتے ہیں یہ انکریمنٹ کا بٹن ہے یہ کم کرنے کا بٹن ہے اس سے نیچے جاتا ہے اس سے اوپر جاتا ہے یہ والے سنٹر والے بٹن سے تو میں اس کو بڑھا رہا ہوں دیکن دبا کے رکھیں گے تو کافی تیزی سے بڑھے گا اور میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں تقریباً سمجھو کہ 90 ڈگریز تک میں اس کو لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاں 90 ڈگری میں نے کر دیا اب سٹ کو دبائیں گے یا چھوڑ دیں گے تو یہ خود بخود سٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں سٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا 37 ڈگری 37 ڈگری نارمل ٹیمپریچر اس وقت چل رہا ہے اور 90 ڈگری میں نے سیٹ پوائنٹ دیا ہوئا ہے 90 ڈگری جب پراب کے اوپر آئے گا تو اس وقت یہ ریلے کلک کر جائے گا اور ہمارا جو سرکٹ ہے وہ میٹر جو ہے وہ بھی آپ کو سنائی دے گا بیپ اور اس کے علاوہ یہ ریلے میک ہو جائے گا اور آپ کو ایک الارم شروع ہو جائے گا اگر آپ گاڑی میں اس کو لگاتے ہیں ایک آڈیبل الارم آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ الارم بولنے لگے کہ جس وقت یہ ٹیمپریچر 90 ڈگریز کر جائے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر 93 94 تک جائے اور اس پہ یہ بولنا شروع کر دی کیونکہ تھوڑی سی ٹولرنس اس میں موجود ہے اچھا ہم اس کو گرم کرتے ہیں پروپ کو دوبارہ میں سولٹنگ آرن پہ رکھ کی گرم کرتا ہوں کتنی کتنی ٹیمپریچر پہ کتنی ٹیمپریچر پہ جا کے آپریٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں 93 ڈگریز پہ یہ آپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ 90 ڈگریز پہ آکے یہ دیکھیں پھر دوبارہ 92 93 ڈگریز پہ آکے یہ آپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے سولٹنگ آرن کو اس کے اوپر ہاں یہ دیکھیں 110 کے اوپر ہائی ہائی آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن الارم بچتا رہتا ہے پھر بھی تو 110 اس کی لیمٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے 110 ڈگریز سیلسیوس اس کی لیمٹس ہیں اور اتنے پہ یہ آکے بولے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریویو تھا بہت ہی آلہ ترین شاندار ترین سرکٹ ہے اور اس کی پرائسنگ کی بات آپ آخر میں کی جائے پرائسنگ میں یہ بہت ہی سستہ ہے اتنا سستہ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ تقریباً دو ڈالر تک آپ اس کو شپمنٹ کے ساتھ چینہ کی ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں دو ڈالر یا شاید کسی کسی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو دو ڈالر سے بھی کم میں مل جائے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کو کم میں مل جائے تو آپ اس کو شپمنٹ کے ساتھ خرید لیجئے اور اس کو اپنے کام میں لائیے میں اس کو اپنے جنریٹر میں بھی لگاؤں گا اور اپنے گاڑی میں بھی لگاؤں گا تاکہ جو بھی ہنجن کا ٹیمپریچر جب بڑے نائنٹی ڈگریز کروس ہو جائے تو اس وقت یہ ہنجن کو شیٹ ڈاؤن کر دے اور اس کے علاوہ جنریٹر میں اور اس کے علاوہ مجھے ایک اڈبل بیپ بھی دے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے گاڑی میں اس کے ساتھ ایک بیپ برمبل لگا دوں گا اور یہ ریگولر ٹیمپریچر بھی مجھے نظر آتا رہے گا اینجن کا ڈیجیٹل ڈسپلی اور پلس یہاں پہ جو ہے یہاں پہ میں اس کو نائنٹی ڈگریز پہ سیٹ کر دوں گا تاکہ نائنٹی ڈگریز سے جیسی ہی کروس ہو جائے تو مجھے ایک بیپ سنائی دے اور میں فوراں سے پہلے اس کو سائٹ پہ کر کے پھر ٹھنڈا کرنے کا بندبس کروں یہ تقریباً ہر گاڑی کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کبھی آپ کا فین چلتے چلتے رک جاتا ہے ریڈیٹر کلاغ ہو جاتے ہیں آپ کا جو ہے تو ترمسٹریٹ میکنیکل ترمسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ چلتے چلتے خراب ہو جاتا ہے تو یہ کسی کی گاڑی کے ساتھ کسی بھی گاڑی کے ساتھ یہ مسئلہ آ سکتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی ڈیوائس اس میں لگا لیں تاکہ آپ کے قیمتی انجن جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے اور کیٹسٹرافک فیلیور اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو بھائیوں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سرکٹ پسند آیا ہوگا اور اس کا جو ریویو ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو تھم سب ضرور کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے دیکھنے کے لیے شکریہ